اسلام علیکم آپ یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جس پرڈک کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کوناس لوشن دیکھنے میں تو یہ سکسٹی ایمل کی بہت چھوٹی سی بوٹر ہے بگر یہ بہت ہی امیزن لیور کرتی ہے آپ کے سکیلز میں اگر ڈینڈرف کا ایشو ہے یا پھر کسی قسم کی الرجی ہے خارش ہونا نہیں بند ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم آپ کے سکیلز میں موجود ہے جب سکیلز میں ڈینڈرف کا ایشو رہے گا یا پھر کسی قسم کی الرجی یا فنگس انفیکشن کسی بھی قسم کا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہیئر فار کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کوناس لوشن ایک ایسا شیمپو بیس لوشن ہے جو کہ آپ کے سکیلز میں بہت اچھا سا جا کے ورک کرتا ہے نہ صرف آپ کے سکیلز کو کلین کرتا ہے بلکہ اس کے ساست کسی بھی قسم کی الرجی ہو انفیکشن ہو یا پھر ڈینڈرف کا ایشو ہو اس کو سوٹ آٹ کرنے میں بہت حرک کرتا ہے اپنے جی پرسنل ایکسپیڈیس میں شیئر کروں تو آج سے وان مند پہلے مجھے میرے ہیٹ میں جو ہے وہ انفیکشن سٹائیپ فیل ہو رہا تھا یعنی کہ بہت زیادہ الرجی خارش ٹائپ ہونا شروع ہو گی تھی شاید ایسا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا میں نے اس کو ٹیسٹ آٹ کرنے کے لیے اس شیمپو کے بارے میں اس لوشن کے بارے میں میں نے بہت زیادہ سنا تھا تو اس لیے میں نے اس کو پرچیس کی اور اس کو ٹیسٹ آٹ کرنے کے لیے پلائے کرنا شروع کر دی اپنے ہیئرز پر اچھا جب میں نے اس لوشن کو اس شیمپو کو اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے یہ لوشن ہے یہ شیمپو ہے پہلے مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ ایک لوشن ہے اس لوشن ٹائپ ورک کرے گا مگر نہیں اگر تھوڑے سے پانی کے اندر آپ اس کی جو ہے اس شیمپو ٹائپ جتنی بھی آپ کینٹی لیتے ہیں شیمپو کی اتنے ہی آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو مکس کریں گے تو اچھی خاصی جھاکسی بن جاتی ہے اور آپ اپنے سکیلز پر ہی اپلائے کریں صرف جہاں پر آپ کو انفیکشن کا یا ڈینڈرف کا مسئلہ ہے اس کو فل بالوں پر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے سکیلز پر اپلائے کریں تاکہ جہاں پر آپ کی سکن ڈینڈرف ہے یا پھر آپ کی انفیکشن کا پرابلم ہے اس کو یہ جو ہے وہ حل کریں اچھا جی میں اپنے بارے میں بتا رہی تھی تو میں نے اس لوشن کو ٹرائے کرنا شروع کر دیا میں نے جو ہے اس لوشن کو آلماس ون مند تک یوز کیا اور جب میں اس لوشن کو یوز کر رہی تھی تو میں کسی بھی قسم کی آلنگ نہیں کر رہی تھی اپنے سر پر کیونکہ آلنگ کی وجہ سے بھی انفیکشن وغیرہ کا یا پھر اس کے سنوے کا پرابلم ہو سکتا تو اس لیے میں نے آلنگ کرنا بلکل ہی بند کر دی تھی اور جب بھی میں اپنے ہیئر واش کرتی تھی صرف اس شیمپو کو سکیلپ پر لگاتی تھی اور جب بھی واش کرتی تھی اور نیچے والے بال جو ہے وہ خود بخود ہی واش ہو جاتے اور آپ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کا اگر کنڈیشنر یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کے بال جو ہے وہ رف اور فریزی بھی نہیں ہوں گے اچھے اس نے بہت ہی امیزنگلی ورک کیا وان ون کے اندر وہ جتنی بھی الرجی خارج سے ہو رہی تھی اس کو بلکل ہی اس نے ختم کر دیا اور میرے بال جو ہے وہ جو بھی ہیئر فال ہو رہا تھا اس کو بھی اس نے کنٹرول کیا بہت امیزنگلی ورک کیا بہت چھوٹو سی یہ بوٹر ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھے سے کام کرے گی مگر اس کے ریویوز اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا تھا اور یہ پرڈکٹ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی مل جائے گا سکسٹی ایمل کی بوٹل ہے بہت چھوٹی سی پیکچنگ میں یہ آپ کو ملتی ہے اور اس کی پرائز بھی بہت مناسب ہے اس وقت جب میں نے لیا تھا ایسنگ ٹو فیفٹی روپیس میں تھا اب یہ تھری ہنڈر یا تھری فیفٹی تک آپ کو ایزیلی مل جائے گا اگر آپ کو ڈینڈرف کے علاوہ ہیر فار کے ایشو ہے تب بھی آپ اس لوشن کو یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ کے سکیلز میں ڈینڈرف نہیں ہے ہلکہ کسی خارج ٹائپ ہو رہی ہے یا کچھ اس قسم کا پرابلم ہے یا ہیر فار بہت زیادہ ہو رہا ہے تب بھی آپ اس ہیمبو کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک میڈی کیٹس ہیمبو ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ آپ کے سکیلز کو فائدہ پہنچائے گا اور آپ کے بالوں میں جو بھی پرابلم ہے اس کو ختم کر کے انفیکشن کو یا بھی کسی بھی قسم کی الرجی یا خارج جو بھی پرابلم ہے اس کو ختم کرے گا اور جو ہے وہ آپ کی ہیر فار بھی کنٹرول ہوگا آپ کی ہیر گروت بھی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی یہ اس کے پرائیز یہاں مینشن ہے روپیز میں نے اس کھولیا تھا اور آپ بھی کسی بھی فارمیسی سے اپنی کری بھی فارمیسی سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ہیر فار سے ریلیٹیڈ میں نے ایک ڈیٹیئر میں ویڈیو بنائی ہے جو کہ میرے چینل پر موجود ہے اس میں میں نے فل ریلیٹیل میں بتایا کہ میں نے کوناز لوشن کے ساتھ اور چیزیں استعمال گی تھی جب مجھے بہت زیادہ ایک سٹریم ہیر فال ہونا شروع ہو گیا تھا تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شکا رہے ہیں تو آپ کمر سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر کمنٹ کا جواب دوں گی تھینک ی سو مچ فور واشن مائی ویڈیو